اسمان ٹی وی کے موزد دوستو میں ہوں ڈاکٹر اسمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو عام طور پر تصویر کھینچنے کا مقصد منفرد اور دلچسپ لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر محفوظ بنانا ہوتا ہے لیکن دنیا میں چاند ایسی تصویر بھی مجود ہیں جنہوں نے کئی ایسے سوالات کو جنب دیا ہے جن کا جواب کسی کے پاس مجود نہیں ان تصویر میں ایسی پورا سرار چیزیں مجود ہیں جن کے بارے میں مہرین کے پاس کئی دہانیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی بضاحت مجود نہیں ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو نمبر فائیب کوپر فیملی فالنگ باڈی دوستو انیس سو پچاس میں کوپر خاندان نے ایک نیا گھر خریدا اس کار کے ایک کمرے میں یہ تصویر کھینچی گئی جب یہ تصویر کھینچی گئی تو ہر شہ بلکل نارمل تھی لیکن جب تصویر تیار ہو کر آئی تو اس میں بائی جانب ایک شخص کا جسم شخص سے الٹا لٹکا دخائی دیا جو تصویر کا حصہ بان چکا تھا ہرانکون طور پر تصویر کھینچتے وقت اس قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی نمبر فور ہک آئیلینڈ سی موسٹر دوستو جے پورا سرار مخلوق ہک نامی ززیرے کے اسٹرون ہیون نامی سموندر میں دیکھی گئی اس کی لمبائی تقریباً اسی فٹ تھی جس شخص نے اس کی تصویر کھینچی اس کا خیال تھا کہ یہ مردہ ہے کیونکہ یہ حرکت نہیں کر رہی تھی تاہم اسی آدمی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس مخلوق نے یک دم اپنا موں کھولا وہ تیرتی ہوئی دور نکل گئی نمبر تھری سولوے فیرد سپیس مین دوستو انیس سو چونسن میں ایک شخص نے پہاروں پر اپنی بیٹی کی تصویر کھینچی جب جہ تصویر تیار ہو کر آئی تو وہ شخص جہ دیکھ کر چون گیا کہ ایک تصویر میں اس کی بیٹی کے عقب میں ایک خلاب آج موجود ہے اسی شخص کا کہنا ہے کہ تصویر کھینچتے وقت میں نے ایسی کسی شخص کو نہیں دیکھا اور دوسری جانب کوڈک نے اس تصویر کی اصل ہونے کی بھی تصدیق کی ہے نمبر ٹو ہیس ڈیلن لائٹس ان وضاحت طلب روشنیوں کا نظارہ ناروے کے آسمان پر دیکھا گیا اجسی کی تہائی جہ منظر ہفتے میں پندرہ سے بیس بار دخائی دیتا تھا لیکن آستہ آستہ اس میں کمی واقعہ ہونے لگی اور اب جہ سال میں تقریباً پندرہ سے بیس بار دخائی دیتا ہے مہرین نے کئی نظریات پیش کیے جیسے ہیڈلائٹس، مراج، تیارے، جاکھلائی مخلوق وغیرہ لیکن آج تک اس کی درست حقیقت کوئی بھی واضح نہیں کر سکا نمبر وان ٹائم ٹریولنگ ہیسٹر اس تصویر میں پورا سرار کیا ہے جہ پتانے سے کول آپ کو جہ جاننا ضروری ہے کہ جہ تصویر فوٹو شاپ سے قطن ٹیار نہیں کی گئی جہ تصویر نونی سو قطالی میں کھینچی گئی اور ماضی کی اس تصویر میں موجود افراد میں پیشے کی جانب خرا ایک شخص آج کے دور کے جدید لباس میں ملبوس ہے وہ سان گلاسے لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس پورا سرار شخص کے ہنٹھوں میں جدید کیمرے سے ملتی جلتی شئے بھی موجود ہے تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا